سبجیکٹ آئی سی ٹی کے اندر آج ہمارے پاس ٹاپک ہے ہسٹری آف کمپیوٹر ہسٹری آف کمپیوٹر کے پارٹ فارس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ زمانہ قدیم کی جو لوگ تھے وہ کلکولیشن پرفارم کرنے کے لیے پتھروں کا امولیوں کا اور ہڈیوں کا استعمال کیا کرتے تھے جن کے ذریعے وہ کوئی بھی کلکولیشن پرفارم کرتے تھے اور اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے آج سے پانچ سو سال پہلے چائنیز نے ایک ابیکس دیوائس بنائی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ آرثیمیٹک کلکولیشن پرفارم کی جا سکے اس کے بعد ایک اور شخص آئے ان کا نام تھا جان نیپیر اور یہ پیدا ہوئے پندرہ سو پچاس میں اور ان کی ڈیکٹویز سولہ سو ستنہ میں ان کی جو ایج تھی وہ سکسٹی سیون یئر کی تھی انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ڈیوائس بنائی جس کا نام تھا نیپیر بون نیپیر بون کی جو ڈیٹ آف انونشن ہے وہ سکسٹین سیونٹین ہے یعنی سولہ سو ستنہ میں اس کو انونٹ کیا گیا اب اس کی جو شیپ تھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک ریکٹینگلر شیپ کی شکل کی تھی یہ میٹن سے مل کر بنی تھی وڈ کا استعمال کیا گیا اور ہڈیوں کا استعمال کیا گیا اور پیپر ورک کا استعمال کرتے ہوئے نیپیر بون کو بنایا گیا تھا اس میں اس کے اندر جن رارڈ کا استعمال کیا گیا تھا رارڈ کے اوپر اس کی جو ڈیجٹ سے جو نمبر سے وہ رارڈ کے اوپر لکھے گئے تھے اور یہ جو استعمال کی جاتی تھی وہ ڈیویین کے لیے اور ملٹیبلکیشن کے لیے استعمال کی جاتی تھی اور بون نیپیر جو ڈیوائس تھی یہ انونٹ کی گئی تھی اس کانٹ لینڈ میں یہ جو نیپیر بون کی ڈیوائس تھی یہ کنسس کرتی تھی راڈز پہ میڈنز پہ ہاتھی کے دانتوں پہ اور اس پہ پیپر ورک کے استعمال کرتے ہوئے ان کے راڈز کے اوپر ڈیجٹس لکھے جاتے تھے جن کی وجہ سے ہم ان کو استعمال کرتے تھے مرٹیپلکیشن اینڈ وی ان پرپس کے لیے ان کا یوز کرتے تھے اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا پاسپارٹ 3 ہوگا اس میں ہم تیسری ڈیوائز تو ہے پاسکلائن کیونکہ سکسٹین تھائٹی ایٹ میں انوینٹ کی گئی بلیسری پاسکل نے انوینٹ کی اس کے بارے میں بات کریں گے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم ہن بائی ون جو ہے ہٹ ڈیوائز کو ڈسکس کریں اور ہسٹری آف کمپیٹر کو پورا گور کریں